بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں محمد عاشق سینر سائنٹس اگرانومی آیوب ریسرچ ہے سلاباد جوہار سے جڑی بوٹیاں کیسے تلف کی جائیں جسے جوہار چارے کے لیے بھی لگتی ہے اور پکانے کے لیے بھی لگتی ہے خاص طور پر ڈیرہ غازی خان راجن پور جام پور فائیڈ میں جو ہے نا جوہار کافی لگتی ہے تو جوہار کے اندر آپ کو پتا ہے کہ یہ اٹسٹر مدانہ سوانکی ڈیلہ چلائی ساری جڑی بوٹیاں اگتی ہیں خاص طور برانی علاقے میں تو مدانہ برو تاندلہ اور چپڑ اور پکڑا بھی اگتا ہے تو بات یہ ہے کہ ان کے لیے کونسی زیر استعمال کی جا سکتی ہے یاد رکھیں کہ جو زیریں مکعی میں استعمال ہوتی ہیں وہ جوہار میں ساری زیریں کامیاب نہیں ہیں خاص طور پر میزو ٹرائون ایٹرازین جو ہے فلسٹو گولڈ گینگ بھی بغیرہ یہ ساری جوہار کے لیے محفوظ نہیں ہیں جوہار کے لیے میں نے اس کے اوپر کافی کام کیا ہے جوہار کے لیے دو سو پچاس میلی لیٹر سے لے کر تین سو پچاس میلی لیٹر ہفی اکر کے حساب سے صرف ایٹرازین ایٹرازین اٹھتی فیصد جو ہے نا وہ آپ ایسے کریں کہ اگر آپ نے دیکھا کہ جوہار کائشت کی یا چھٹے سے کائشت کی یا یا ڈریل سے کائشت کی یا پانی لگایا ہے یا نہیں لگا بارہ دن بعد آپ دو سو پچاس میلی لیٹر یہ آپ ایسے سپریک کر دیں یہ چوڑے پتوں والی جڑی بوٹیاں ختم کر دے گی لیکن مدانہ اور سوانکی اس نے نہیں مارنا دیلا بھی نہیں مارتی اگر پندرہ بیس دن سے بڑی ہوگی جوہار جو ہے وہ تقریباً ایک ایک فوٹکی ہوگی اور اندر اس کے جڑی بوٹیاں کھڑی ہیں تو پھر تین سو پچاس میلی لیٹر فی اکر کے حساب سے ایٹرازین ہی استعمال کرنی ہے اور کوئی ذہنیں جو ہے نا وہ استعمال نہیں کی جا سکتی جو پرائم ایکسٹر گولڈ ہے فلسٹو گولڈ لو میکس پلاس اور کونیکٹ وغیرہ گینگ بھی یہ ساری ذہنیں اس کے لیے نقصان دے ہیں تو اب آگیا کہ دیلا کس طرح مارنا ہے دیلا طلب کرنے کے لیے کیا اس میں حلو سل فران استعمال کر سکتے ہیں نہیں وہ بھی نہیں کی جا سکتی یہ صرف چوڑے پتوں والی جڑی بوٹیاں جوہار اور باجرہ جو ہے نا یہ دونوں بہت نازک ہیں جڑی بوٹی مازہروں کے حوالے سے ان میں صرف ایٹرازین استعمال کی جا سکتی ہے وہ بھی جوہار باجرے میں تین سو میلی لیٹر تک اور جوہار میں میکسیمم ساڑھ تین سو میلی لیٹر فی اکر تک موسیقی